شروع اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر رو فرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن نووی ڈیٹ ایک بہترین انٹی بائٹک ہے جو مختلف امراض میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا درست طریقہ استعمال کیا ہے کن کن مرضوں کے اندر اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اور وہ کون سی عدویات ہیں جن میں اس کا استعمال جن کے ساتھ ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کا درست طریقہ استعمال اس کی ڈوز اور اس کے کتنے دن تک اس کو استعمال کرنا چاہیے یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر ہم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں نووی ڈیٹ کے اندر جو سالٹ پائے جاتا ہے اسے سپرو فلوکسوسین کہتے ہیں جو کہ کیونالونز گروپ سے تعلق رکھتا ہے اس کے اندر رو فلوکسوسین سپرو فلوکسوسین لیو فلوکسوسین موکسی فلوکسوسین اور بہت سارے انٹی بیٹک شامل ہوتے ہیں آج چونکہ نووی ڈیٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اندر سپرو فلوکسوسین ہوتا ہے نووی ڈیٹ چیسٹ انفیکشن سکن اور بون انفیکشن سیکسول ٹراسمیٹڈ ڈیزیز کے اندر اور آئی انفیکشن آنکھ کے انفیکشن ایئر انفیکشن نمونیا کے لیے ڈیریہ میں جی آئی ٹی ٹریک جو ہمارا گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک ہے نظام انہزام کے اندر اگر کوئی انفیکشن ہو جائے اس کے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹائ فائیڈ بخار میں استعمال ہوتا ہے پشاب کی نالی یا یورینری ٹریک انفیکشن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے گردوں کے اندر اگر انفیکشن ہو جائے اس میں استعمال کیا جاتا ہے اور اپر ریسپائیڈٹری ٹریک انفیکشن میں عمومن اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس میں اہم یہ ہے کہ ہر مرض کے اندر اس کا استعمال اور اس کے کتنے دن استعمال کرنا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس لیے میری گزارش ہے تمام لوگوں کے ساتھ کہ ڈاکٹر جتنے دن کے لیے اور جس مقدار کے اندر آپ کو پرسکرائب کریں وہ پورا لینا چاہیے انٹی بائٹک کا ایک جو ہے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹر کی پریسکرپشن سے لینا چاہیے اور جو جتنی دیر ڈاکٹر کہے اتنی دیر استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ بیکٹیریا وہ انفیکشن مکمل طور پر ختم ہو سکے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ریکرٹ انفیکشن کا خدشہ ہوتا ہے یا ہمارے جو جسم ہے وہ اس انٹی بائٹک سے ایمیون ہو جاتا ہے اگر ہم اپر ریسپائیڈری ٹریک کی بات کریں تو اپر ریسپائیڈری ٹریک انفیکشن کے اندر سپرو فلوکسسین 500 کی دو گولیاں ایک صبح اور ایک شام سات دن تک استعمال کرنے چاہیے اگر یورینڈری ٹریک انفیکشن کے بات کریں اور وہ مائلڈ ہو کم ہو تھوڑی مقدار کے اندر ہو کمپلیکیٹڈ کیس نہ ہو تو وہ تین دن کے اندر بھی صبح شام استعمال کرنے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر کیس کمپلیکیٹڈ ہو بہت پرانا ہو یا مرض کی جو نویت ہے وہ شدید ہو تو اس میں سات سے دس دن اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اگر بیکٹیریل پوزیٹیف پروسٹیٹ ہو تو اس میں تین سے چار ہفتے تک کی ٹریٹمنٹ کی ضروری ہوتی ہے ڈاکٹر آپ کے مرض کی نویت کے حساب سے اس کا انتخاب کرے گا کہ آپ کو کتنی ڈوز اور کتنے دن استعمال کرنے چاہیے جی آئی ٹی ٹریک انفیکشن میں یہ ایک دن میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور چودہ دن تک بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ڈائریا جس کو ٹریول ڈائریا کہتے ہیں اس میں صرف ایک دن یا ایک ٹائم کے ڈوز 500 جو ایم جی کے ڈوز ہے گولی ہے وہ صرف ایک دفعہ دینے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کچھ ڈائریا کے کیسز کے اندر یہ پانچ دن اور کچھ میں تین دن بھی اس کا استعمال کروایا جانا چاہیے ٹائی فیڈ فیور میں کچھ کنڈیشن کے اندر اس کو 500 ایم جی صبح شام سات دن تک بہترین ریزلٹ دیتا ہے اور کچھ کیسز کے اندر اگر ٹائی فیڈ جو بخار ہے وہ کافی پرانا ہو اور جو مرض کی علامات شدید ہوں تو ڈاکٹر اس کو سات سے چودہ دن تک بھی اس کا استعمال کہہ سکتا ہے اسی طرح کچھ انفیکشنز کے اندر یہ پانچ دن کچھ سے چودہ دن اس کا مختلف مرض کے اندر اس کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے اس لئے ڈاکٹر کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق عمل کریں اور اتنی ہی ڈوز میں اتنے ہی دن اس کا استعمال کیا جانا چاہیے اب اس کو کھانا کیسے ہے یہ پانی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے انڈیپینڈنٹ آف میل ہے کہ کھانا ضروری نہیں کہ کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے آپ کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایمپیٹی سٹومک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں خالی مدے میں خالی مدے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ابزورشن ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ گیس کے سیرپ جس کو ہم انٹاسیڈ کہتے ہیں جس میں گیویس کون ہو گیا میوکین ہو گیا اور گیس کے جو شربت ہیں ان کے ساتھ یا گیس کی جو عدویات ہیں جس کے اندر مگنیشیم والمونیم ہوتا ہے جیسا کہ ٹرائیسل کی گولی ہے انٹاسیڈ جتنے بھی گولیاں ہیں مدے کے جلن اور تضابیت کی جو گولیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر استعمال کرنا میں مقصود ہو تو دو گھنٹے پہلے آپ کو نوویڈیٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور دو گھنٹے بعد دوسرے جو انٹاسیڈ ہیں وہ استعمال کر لینے چاہیے ان دونوں کو اکٹھے استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے انٹاسیڈ پہلے لے چکے ہیں تو پھر انتظار کیجئے اور چار سے چھ گھنٹے بعد نوویڈیٹ کی گولی رہنا چاہیے اس کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ انٹاسیڈ اور اگر نوویڈیٹ اکھٹے استعمال کر لیے جائیں تو نوویڈیٹ کی جو جسم کے اندر ابزورشن ہے جذب کرنے کی صلاحیت ہے جسم کی نوویڈیٹ کو وہ کم ہو جاتی ہے نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ پوری مقدار میں وہ دوہ خون میں شامل نہیں ہوتی اور اپنا ریزلٹ پیدا نہیں کرتی اسی طرح یہ دوہ دودھ کے ساتھ یا دائری پروڈکٹ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسی دائری پروڈکٹ جس کے اندر کلچم موجود ہوں دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے اس دوہ کے جو اس کے بزورشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور دوہ کی مقررہ مقدار جو ہوتی ہے جسم میں جذب نہیں ہوتی اور وہ مکتوبہ نتائج پیدا نہیں کرتی اگر آپ ایک دفعہ اس دوہ کا استعمال بھول گئے ہوں تو جیسے ہی یاد ہے اس کا استعمال کر لیجئے اور اگلی جو ڈوز ہے وہ کم سے کم چھ گھنٹے بعد اس کے لیجئے پہلی ڈوز سے اور اگر آپ بھول گئے ہیں اور آپ کو اگلی خوراک پہ یاد ہے کہ میں نے صبح کی ڈوز نہیں لی تو خدارہ اس ڈوز کو دبل نہ کیجئے اپنی مقررہ ڈوز ہی لیں اور دوبارہ یاد رکھئے اور مقررہ وقت پہ اپنی دوا لیں ڈبل ڈوز لینا نہیں چاہیے اس دوا کی اب بات کرتے ہیں کہ کن عدویات کے ساتھ مووکس جو گولی 4 ایم جی اور 2 ایم جی میں دستیاب ہوتی ہے اس سے ٹائز ایناڈین کی جو ابزورشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو اس کی نیند آنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بندے کو زیادہ نیند آتی ہے اور اس کے کنٹر انڈکیشنز ہیں اس لیے ٹائز ایناڈین کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر آپ مووکس کا استعمال کرتے ہیں تو ڈاپٹر کو اپنے یا اپنے فارما سے اس کو بتانا چاہیے کہ میں اس دوا کا استعمال کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کو اس دوا کی ایجسٹمنٹ دے سکے اسی طرح میتھو ٹریکز ایٹ کے ساتھ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اس کے ایبزورشن بھڑ جاتی ہے اور یہ خطرناک حد تک بھڑ سکتی ہے اسی طرح ایک دوا ہوتی ہے تھیو فائلین جو کہ برینڈ نیم میں کیو بیران ٹی ایس آر کے نام سے مارکٹ میں ایویلیبر ہوتی ہے اکثر دمے کے مریض اس دوا کا استعمال کرتے ہیں اس کا بھی استعمال سپرو فلوکسسین کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس دوا کی جو ہے کنٹر انڈیکیشن ہوتی ہے اور تھیو فائلین کی جو مقدار ہے وہ جسم میں زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ جو سائیڈ ایفیکٹس کریئٹ کر سکتی ہے اسی طرح وائٹامن کے کے انٹاگونیس جو ہیں اس میں بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح جو بلڈ کی خون کی انٹی کاغولنٹ ایکٹیوٹی ہے وہ بھڑ جاتی ہے اور اسی طرح ڈولیکسٹین کے ساتھ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ڈولیکسٹین ڈولان ڈوزالٹا یہ گولیاں کے اندر ڈوزالٹین ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے اس کا بھی انٹر انڈیکیشن ہے اسی طرح سرڈینہ فل جو اکثر وائگرا کے نام سے ایویلیبل ہوتی لیڈوکین کے ساتھ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سرڈینہ فل کے ساتھ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کوئی زیادہ نہیں ہے اس میں سردر سرچکرانہ الٹی یا متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے لیکن تمام مریضوں میں یہ ظاہر نہیں ہوتے کم لوگوں میں اس میں سائیڈ ایفیکٹ شو ہوتے ہیں یہ میڈے کے اندر جا کے ریپیڈلی ابزورب ہو جاتا ہے اور چھوٹے انٹسٹائن ہیں اس میں یہ زیادہ ابزورشن اس کی ہوتی ہے اور اس کی جو خون کے اندر جو ہمارے مقدار ہے جذب ہونے کے بعد وہ بارہ گھنٹے تک رہتی ہے اور اس کے بعد یہ پشاپ کے رستے جسم سے خارج ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کریں اللہ حافظ